اسلام علیکم ناظرین آپ کو چینل پر دوبارہ خوش آمدیت کہتے ہیں امید کرتے ہیں آپ نے اب تک چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیا ہوگا آئیے شروع کرتے ہیں آج کی ایک مزددار سی کہانی جو ہے ایک بھوڑی عورت کے بارے میں ایک بھوڑی عورت بس میں سفر کر رہی تھی اور ساتھ والی سیٹ پر بیٹھے نوجوان سے بار بار کہہ رہی تھی بیٹا جب لالا موسیٰ آ جائے تو مجھے بتا دینا سفر لمبا تھا اس لئے بھوڑی عورت کی تھوڑی دیر بعد آنکھ لگ جاتی ہے پھر ایک دم جا کر کہتی ہے بیٹا لالا موسیٰ آ گیا نوجوان کہتا ہے اما جب لالا موسیٰ آئے گا تو میں آپ کو بتا دوں گا بھوڑی عورت یہ سن کر مطمئن ہو کر آنکھیں بن کر کے سو جاتی ہے کچھ لمحے بعد نوجوان کی بھی آنکھ لگ جاتی ہے اور لالا موسیٰ گزر جاتا ہے لالا موسیٰ سے آدھے گھنٹے کے سور کے بعد نوجوان کی آنکھ کھلی تو دیکھا راستہ تو بہت آگے نکل گیا ہے وہ اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا بھوڑی عورت اسی طرح سو رہی تھی وہ چھپکے سے ڈرائیور کے پاس پہنچا اور کہا یہ بھوڑی عورت لالا موسیٰ اترنا چاہتی تھی لیکن اس کی آنکھ لگ گئی ڈرائیور بھی یہ سن کر پریشان ہو گیا اور گاڑی سائٹ پر کھڑی کر دی تاکہ حالات سے نبٹنے کا کوئی راستہ یا طریقہ سوچا جا سکے بہت سوچ پچار کے بعد گاڑی واپس مورنے کا فیصلہ ہوا کیونکہ بھوڑی عورت اتنا لمبا پیدل سفر نہیں کر سکتی تھی بس میں موجود کچھ مسافروں نے بس مورنے کی مخالفت ضرور کی لیکن حالات کی نزاکت کو دیکھ کر خاموش ہو گئے خیر بھوڑی عورت کے سوتے ہوئے ہی گاڑی واپس مور لی گئی اور آدھے گھنٹے میں بس لالا موسیٰ پہنچ گئی نوجوان نے پور چوش انداز میں بھوڑی عورت کو جگایا اور بولا امہ لالا موسیٰ آ گیا بھوڑی عورت نے جاک کر اپنے ساتھ پڑے ایک چھوٹے سے بیک کھولنا شروع کر دیا اور اس میں سے دوائیوں کا ایک شوپر نکال کر اس میں ٹیبلٹ کے پتے میں سے ایک گولی کھا کر بوتل سے پانی پینے کے بعد تمام دوائیاں واپس بیک میں سنبھال کر سیٹ سے ٹیک لگا کر سو گئے نوجوان اور باقی لوگ حیرانگی سے منظر دیکھ رہے تھے نوجوان نے بھوڑی عورت سے کہا امہ آپ نے اترنا نہیں ہے بھوڑی عورت بولی بیٹا اترنا تو نہیں ہے ہاں ڈاکٹر نے کہا تھا کہ یہ ایک گولی لالا موسیٰ پہنچ کر کھا لینا تو میں نے کھا لی دوستو کیسے لگی آپ کو آج کی یہ کہانی امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی تباہ دیں شکریہ